یہ ہے پاکستان کا نمبر ون پرچنج بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویژن نیوز کے ساتھ میں ہوں گلاب علوج اور میرے ساتھ ہیں محمد تاہا آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر لاہور کے علاقے شادرہ میں ناخلف بیٹے نے ماں کو کلہاری کے وار کر کے زخمی کر دیا خاتون کا سر پھٹ گیا ناک کی ہڈی ٹوٹ گی لیکن ماں کی ممتہ سب چیزوں پر بازی لے گی جس نے پولیس کی منتے کر کے بیٹے کو رہا کروا لیا ماں اور اس کی ممتہ کا کوئی ثانی نہیں اولاد جیسا بھی سلوک کرے ممتہ سب پر حاوی ہو جاتی ہے ایک ایسا ہی واقعہ لاہور کے علاقے شادرہ میں پیش آیا اطلاعات کے لیے وزیراعظم ارمان خان کی معاونی خصوصی فردوس عاشق آوان نے کہا ہے کہ منڈی بہاہدین کی کارنو میٹنگ اور ورکرز کنونچن کی ناکامی کے بعد بیگم سفدر آوان جی ٹی روڈ کے ٹرافک کا سہارا لینا چاہتی ہیں فردوس عاشق آوان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی صاحبزادی اور مسلم لنگ نون کی نائب صدر مریم نواز کو تنقیل کا نشانہ بنایا کراچی میں انکر پرسن مرید عباس اور ان کے دوست خضر حیات کے قتل کی تحقیقات ایک بڑے مالیاتی سکینڈل میں داخل ہو چکی ہیں ایف آئی اے ایف بی آر اور دیگر اہم ادارے بھی معاملے کی چھان بین میں شامل ہو گئے ہیں اس انسلے میں اہم ان کے شافات سامنے آئے ہیں تازہ ریپورٹس کے مطابق ملزم آتف کے پاس باس انکر پرسن میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد اور دوستوں نے بھاری سرمایہ کاری کر رکھی تھی جن میں سے پولس نے لگ بھگ تیس بڑے سرمایہ کاروں کی تفصیلات جمع کی ہیں جن کے بیانات کا سنسلہ جاری ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ کل ادم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ محمد سعید کو محقبہ انصداد دہشتگردی سیو ٹیڈی نے گرفتار کر لیا ہے سیو ٹیڈی زرائع کا کہنا ہے کہ حافظ محمد سعید لاہور سے گجرانوالا جا رہے تھے کہ راستے میں سیو ٹیڈی نے ان کو حراست پر لے لیا حافظ سعید کی گرفتاری کی ان کے خاندانی زرائع نے بھی تصدیق کی ہے ماہ رواہ میں حافظ سعید نے اپنے خلاف درج مقدمات پر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع گیا تھا لاہور ائرپورٹ پر فرندوں کی بڑی تعداد میں موجودگی کے باعث رن میں آرزی طور پر بند رہا سیبل ایوییشن انتظامیہ کو آج صبح ائرپورٹ بند کرنا پڑ گیا لاہور ائرپورٹ کی بندش کے باعث پی آئی اے کی لاہور آنے اور جانے والی پروازیں متاثر ہیں رواہ برس کا دوسرا چانگرن پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھا گیا گزشتہ سب رواہ برس کا دوسرا چانگرن پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھا گیا جو پانچ گھنٹے چونتیس منٹ تک جاری رہا محکمہ موسمیات کے مطابق چانگرن کا آغاز سولہ جولائی کو رات گیارہ بچ کر چورتالیس منٹ پر ہوا جو آج صبح پانچ بچ کر اٹھارہ منٹ تک جاری رہا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ویجن نیلز موسیقی موسیقی